کرنٹ کے ذریعے مچھلی کا شکار محمد سلمان ٹوبا ٹیک سنگ سے پوچھتے ہیں کہ آج کل لوگ مچھلی شکار کرتے ہوئے سے پانی میں کرنٹ دے کر مارتے ہیں کہ ایسا کرنا جائز ہے اور ایسی مچھلی حلال ہے یا نہیں دیکھیں جائز بھی ہے اور مچھلی بھی حلال ہوگی لیکن بعض علاقوں پر حکومت کی طرف سے پابندی ہے تو اس میں اگر آپ حکومت کی پابندی کی ریایت نہیں کریں گے تو گناہگار ہوں گے کیونکہ اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ ایک دو مچھلی آپ نے مارنی ہے کرنٹ میں وہ ساری سب مخلوق مر جاتی ہے تو دو مچھلی آپ نے نکال لی ہوں گی اس میں سے اور وہ جو کچھ پانی کے اندر ہوتا ہے میں نے خود یہ منظر دیکھا ہے وہ سب مر جاتا ہے ساری مخلوق مر جاتی ہے تو شریعت میں جانور کو بلا وجہ مارنا یہ پسندیدہ کام نہیں ہے تو آپ اپنی دو مچھلیوں کے لیے اور چھوٹی چھوٹی سینگڑوں مچھلیوں کو مار دیتے ہیں اور دوسرے جانوروں کو بھی حلا کر دیتے ہیں تو ناجائز کی بات نہیں ہے لیکن یہ بات بہرحال پسندیدہ نہیں ہے یہ شریعت کے مزاج کے بہرحال خلاف ہے تو اس لیے ناجائز اس لیے نہیں ہے کہ بہرحال آپ مچھلی کا شکار مقصد تو آپ کا ان جانوروں کو مارنے سے یہ ہے کہ جو کھانا چاہتے ہیں جانور وہ آپ کو مل جائے یعنی بلکل بلا وجہ نہیں مار رہے آپ ان جانوروں کو بلکہ اپنا حدف حاصل کرنے کے لیے گریوی میں بہت سارے جانوروں کو مار رہے ہیں آپ جو پانی کے اندر ہیں تو جائز تو ہے لیکن بہرحال یہ ناپسندیدہ طریقہ ضرور ہوگا کوشش یہی کیا کریں جال یا کانٹے سے پکڑا کریں تاکہ جتنی مچھلیاں آپ کو چاہیئے وہی ملیں باقیوں کی زندگی ہلاک نہ ہو اور پانی میں جو حیات ہے اس کی کمی نہ ہو